ہر کے محاقے خوشحالی و ترقی کے رائے کھولنا اور نمبر فور جو جسے ہر جگہ بریکرسی ہڈل تھی اس کو ختم کر کے ون ونڈو آپریشن لے کر آنا ایز اف ڈرین بزنس کرنا میں سمجھتا ہوں آج پاکستان میں پہلی دفعہ سیاسی اور عسکری قیادت ساتھ بیٹھئیے ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھ لیئے میں سمجھتا ہوں ان چاروں چیزوں کو ٹارگٹ حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات کہا ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت کے ایک زبان ہونے کا فائدہ میں سمجھتا ہوں اس ملک اور اس کے عوام کو اور اسی سیز کو دیکھتے ہوئے پرائم میسٹرہ پاکستان نے کیا کیا ایس آئی ایف سی بنائی یعنی اسپیشل انٹ فیسلیٹیشن کانسل کو تشکیل دیا ہے اور اچھی بات یہ کہ ہماری کیا خواہش ہے کہ کانسل کے بننے کے بعد پاکستان کی ترقی خوشحالی اور سرمایہ کاری میں اضافہ یہ تین چیز ہمیں سامنے ٹارگٹ رکھا ہے اور اس کی میٹنگ میرا حال ہے کہ مسلسل ایکزیکٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اور گوڈ میز یہ کہ آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے بیس تاریخ کو ایک بڑا جمعیرات کے دن ایک بڑا سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کے اندر انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس ڈیپلومیٹس سرمایہ کار اور پاکستان کے آئی ٹی انڈسٹری سے ریلیٹڈ تمام لوگ موجود ہوں گے ہم اس میں فیصلہ سازی کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے آئی ٹی انڈسٹری کو پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر کو کیسے فیدہ پہنچائے جا سکے اور اس کے فوائد پاکستان کے عام عوام کو اٹھا سکے اور ٹارگٹ جیسے میں نے کہا کہ ریمٹنس کے اضافہ کرنا ڈالر کے اضافہ کرنا اور روزگار میں بیسے لانا پاکستان کے محشت کو مضبوط کرنا ترقی دینا خوشحالی لانا اس کے اوپر ہے بالکل تیز رافتاری اور برپر رافتاری سے کام ہو رہا ہے اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ آج سیاسی اور اسکری قیادت کی جو دانشمندی ہے دور اندیشی ہے جو سوچ ہے اس سوچ کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے پاکستان کے عام کے قین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو آئیٹی ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ ہے ہماری خواہش ہوگی آئندہ چند سالوں میں آئیٹی ایکسپورٹ کو ٹو پائنٹ سکس بلین سے بڑھا کر پندرہ بلین ویز دولر تک لے کر جائے جائے انشاءاللہ تعالی اور ساتھ ساتھ ہمارے یہ بھی ٹارگیٹ ہے کہ آئیٹی سیکٹر میں سرمہکاری کو دس ارب دولر تک بڑھایا جائے انشاءاللہ تعالی ہم پوری ٹیم مل کے کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے بنیادی چیز ہے کہ ہم نے کیا کوشش کی جیسے میں نے کہا کہ جہاں منسٹری آف آئیٹی کے تمام لوگ ایک پیچ پر موجود ہیں ہم نے اکیڈمیہ کے لوگوں کو لیا اور آئیٹی انڈسٹری کے لوگوں کو بھی لیا پادشاہ کی چیرمن اسی لئے موجود ہیں کہ ہر موقع پہ ہر جگہ پہ جو فالیسی تشکیل دیتے ان کے مشوروں سوچ کے ساتھ کرتے اور اسی لئے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کنیکٹیویٹی کے حوالے سے سرمایہ کاری کے حوالے سے یا ٹویننگ کے حوالے سے ان تمام چیزوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو یس وی آر کمیٹڈ کہ پاکستان کو بہتر سے بہتر کریں تھانکیو بیریمتر اگر کوئی سوال ہے تو بالکل جی میرا سوال ہے حسین صدیقی حسین صدیقی صاحب حسین صدیقی بیلوکی پردی سر ایک کی ہے بڑی خوشائن بات ہے کہ دنیا جو آئیٹی انڈورسٹی سے فائدہ ہوا دی گئے اور خاص کر کے جس طرح بھی آپ کے سکتر کیا کہ ہمارے آدم چیز سے پسنا جنرل آسل ملک ساتھ اینیشیئیو بھی ہے تو جب ایک پیٹ پہ آکے کام ہوگا تو پاکستان ڈیفنیٹلی ترکی کریں ہمارا جیسے لئے بھی نیسی تیسلا بات کو بھی وزید بڑھا وہاں پہ بھی بہت ایفورٹس کے جا رہے ہیں پہلا سال میں نے یہ بھی یہ بتائی کہ موجوان جو اس کا تقریبا گیارہ کرونا ملک ساتھ ہیں وہ اس سے کس طرح فائدہ بہا ستے ہیں جس سے کمس طرح جو ہے وہ ریویو جنرلیٹر دوسرا سال میں بڑھا اپورٹنٹ ہے جب کوئی بھی ٹیکنولوجی آتی ہے اس کا جو ہے وہ ہمتنا